ہلو ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم جس ٹیبلٹ کے بارے میں انفرمیشن شیئر کرنے جا رہے ہیں اس ٹیبلٹ کا نام ہے کیسٹین ٹیبلٹ جو کہ ایک انٹی اللرجک ٹیبلٹ ہے اور یہ ٹین ایم جی اور ٹوینٹی ایم جی کی سٹراندھ میں مارکٹ میں ایزلی مل جاتی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں ٹوٹلی ڈسکس کریں گے کہ کیسٹین ٹیبلٹ کی کمپوزیشن یعنی اس کی فارمولیشن کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتی ہے اور اس کو ان لوگوں کو اس کا استعمال کرنے چاہیے ہیں کون سے ایسے سمٹمز ہوتے ہیں علامات ہوتے ہیں جن بھی اس کا استعمال کیا جائے تو یہ آپ کو فائدہ پوچھا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یعنی ای دن میں اس کا کتن دفعہ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو کون سے کومن سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں جو کہ سامنے آ سکتے ہیں اور بلکل لینڈ میں میں اس کی پرکوشنز بتاؤں گا یعنی کہ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کو احتیاط سے کام لینے جائے تو یہ سارا کچھ آج اس ویڈیو میں آپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو میری ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے برون لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو میری چینل پر نہیں ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی جتری بیٹ فرمیٹی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں یہ کیسٹین ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کی ہے اس میں یہ آپ کو اباسٹین مل جاتا ہے جو کہ ٹین ایم جی اور ٹونٹی ایم جی دونوں سٹیندھو مارکٹ میں آویلیبل ہے یہ ایک آہ انٹی ہسٹیمین اور دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹی اللرجک ٹیبلٹ ہے یعنی کہ وہ لوگ جن کو مختلف قسم کی اللرجز ہو جاتی ہیں اللرجز کی وجہ سے کہ ان کی باڈی پر ہائیوز یا ہی فیور ہو جاتا ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اس کے علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے جتنے بھی باڈی پر اللرجز ہوتی ہیں اس میں اللرجز میں جو کیمیکل مین کردار ادا کرتا ہے وہ ہسٹیمین ہوتا ہے اگر آپ کی باڈی میں ہسٹیمین ری ہوتا ہے تو ہسٹیمین ریلیز ہونے کی وجہ سے آپ کو متعلق بسم کے اللرجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جتنے بھی اللرجز ہوتی ہیں اس میں متعلق بسم کے سمٹمز ہوتے ہیں اس میں باڈی پر ریشز وغیرہ پڑتے ہیں سنیزنگ ہوتی ہے آنکھوں میں پانی آتا ہے یا ناک میں سے پانی آتا ہے یا گلے میں خارش ہوتی ہے ناک میں خارش ہوتی ہے یا باڈی پر کئی کئی بھی ریشز اور خارش بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ساری ایسی علامات ہوتی ہیں جو ہسٹیمین کے ریلیز ہونے کی وجہ سے آتی ہیں سامنے اور ان علامات کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو انٹی ہسٹیمین ٹیبلٹ یا میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کیسٹین ٹیبلٹ میں آپ کو مل جاتی ہے تو اس ٹیبلٹ کا ڈاکٹر استعمال اس لیے کراتے ہیں تاکہ آپ کو جتنے بھی یہ سمٹم سامنے آتے ہیں یعنی کہ آپ کے ناک بہتا ہے اللرجز کے وجہ سے یہ ناک میں خارش ہوتی ہے یا آنکھوں میں سے پانی آتا ہے یا آنکھوں میں خارش ہوتی ہے یا باڈ وغیرہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یا باڈی پر ایرٹک ایریا جیسے سمٹم سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان سب کو ٹریٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر کیسٹین ٹین ایم جی یا ٹونٹی ایم جی کا استعمال کر سکتے ہیں اب جہاں تک بات کی جائے کہ کیسٹین ٹیبلٹ کا استعمال کیسے کرنا چاہیے تو اس کا استعمال ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرنا چاہیے لیکن وہ لوگ جن کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہے ان کو چاہیے اگر ان کو ک پانی آ رہا ہے یہ آنکوں میں خارش ہے ناک میں سے پانی آ رہا ہے رنی نوز کا مسئلہ ہے یہ ناک میں خارش ہوتی ہے ایون آپ کی باڈی میں خارش ہوتی ہے بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس ٹیبلٹ کا استعمال دن میں ایک دفعہ کر سکتے ہیں اور اس کا بیسٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کا استعمال دن کے ٹائم صبح کے ٹائم کرتے ہیں یعنی ٹین ایم جی ایک ٹیبلٹ کا استعمال صبح کے ٹائم کرتے ہیں تو یہ آپ کے اللرگیز کو کنٹرول کرنے ب ہوتے ہیں مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور اس کا استعمال کرتے ہیں ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر سے پہلے لازمی کنسٹ کر لیں الان کیسٹین ٹائمٹر استعمال کرتے ہیں یہ کچھ ممکنا اور مسئلہ ہوسکتے ہیں ان ممکنا اور مسئلہ ہوسکتے ہیں جو کہ م�� treلین اور مسئلہ ہوسکتے ہیں اور کہ سیس نے ٹائملٹس ٹائمی چاہ ک喂و چند ایسے جو کچھ ٹائمٹ کیسٹین ٹائمٹر�� tradition سامنے آ سکتے ہیں بلکل آخر میں اس کی precautions warning کے بارے میں بات کرتا جو یعنی وہ کون سے لوگ ہیں جن کو کیسٹین tablet کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تو ان لوگوں میں سب سے پہلے وہ لوگ شامل ہیں جن کو کیسٹین tablet یا اس کی formulation سے کسی بھی قسم کی allergy یا hypersensitivity ہے تو ان لوگوں چاہیے اس tablet کا استعمال نہ کریں اس کے ساتھ وہ female جو pregnant ہے یا breastfeeding کرارہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اس کا استعمال نہ کریں اس کے ساتھ وہ لوگ جن کو diarrhea ہے یا جگر کا مسئلہ ہے گردوں کا مسئلہ ہے یا کسی بھی قسم کی heart disease ہے تو ان لوگوں چاہیے اس کا استعمال کرنے سے پہلے پھرے doctor سے پہلے لازم مشرع کر لیں اس کے ساتھ اس کا استعمال ان لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے جو بہت زیادہ alcohol کا استعمال کرتے ہیں یا بہت زیادہ beverages کا soda اس کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ interact کر سکتی ہے تو ان لوگوں چاہیے اس کا استعمال نہ کریں اس کے ساتھ وہ بچے جن کی عمر بارہ سال سے کم ہے تو ان کو چاہیے اس کا استعمال کرنے سے پہلے پھرے doctor سے لازمی مشرع کریں consult کریں اس کے بعد ہی establish اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو متعلق قسم کی medication استعمال کر رہے ہیں خاص طور پر erythromycin استعمال کریں klithromycin استعمال کریں یا ketoconazole یا ertraconazole جیسی medicine استعمال کر رہے ہیں یعنی antifungal جیسی antifungal کی treatment کے لیے medication استعمال ہوتی ہے اگر ان کا treatment چاہ رہے ہیں تو ان لوگ جیسی ویسی ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ ان کے ساتھ interaction کر سکتی ہے تو یہ چند basic information تھی جو کہ casting ٹیبلٹ کے بارے میں آپ کو بتانا بہت ضروری تھی تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند دی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا بھی بلکل نہیں بھولیں گے thank you